اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے ساتھ سپر ٹیسٹی سپر ہیلڈی ٹرنکی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں یعنی کہ کسٹر کا شربت اور آپ اس کو اپنی افتاری میں بنا کے رکھیں گے تو یہ آپ کے دلسخان کی رونوں کو بڑھا دیگا شربت بنانے سے پہلے کچھ چیزوں کو ہم پہلے سے پریبیئر کر لیتے ہیں یہاں جیلی میں نے دو کلر میں بنایا ہے ریڈ اینڈ گرین اور یہ میری ہومیٹ جیلی اس کی رسپی بھی بہت جلد آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ یہاں پہ ایک کلر میں بھی جیلی یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ دو سے تین کلر شربت میں جیلی کے یوز کریں گے تو شربت آپ کا بہت ہی کلر فول اور بہت ہی مزے کا بنے گا اور اب ون ٹیبل سپون میں نے لے لیا تکملنگا اور اس میں تقریباً آدھا گلاس پانیاں میٹ کر کے اس کو مکس کر کے ایک سائٹ پہ رکھ دیں گے پندہ سے بیسمنٹ کے لیے اور اتنے میں یہ بہت اچھی طرح سے پھول جائے گا اور اب چلتے ہیں اپنے نیکس ٹیپ کی طرف کسٹڑ بنانے کے لیے دودھ میرے پاس یہاں پہ سیون فیفٹی ایمیل ہے اس میں سے ہافت کپ میں نے الگ نکالیا ہے اور اب میں اس میں ٹو ٹیبل سپون کسٹڑ کا ایڈ کروں گی اور کسٹڑ جو ہے میرے پاس فلیور بنانا ہے آپ کو جو فلیور پسند ہے آپ اس فلیور میں ریل کر لیں اور اس کسٹڑ کو مکس کر کے ہم رکھ لیں گے آپ اس کو پانی میں مکس کر کے بھی رکھ سکتی ہیں اچھا تو دودھ میں نے یہاں پہ پکنے کیلئے رکھتیا تھا اور اس میں بوائل آ گیا تو دو میں نے اس میں لائچہ آٹ کر دیا ہے اس کی بہت ہی چیزی خوشبو کے لیے اور جو کسٹڑ کو مکس کرتے ہوئے ساتھ ساتھ اپنے اس کو جلاتے جانا ہے اس میں چمچ اور اب اس کو تیک ہونے تک ہم کوک کریں گے اور اب اس میں ساتھ ہی سکس ٹیبل سپون میں شگر ایٹ کر دوں گی آپ کو جتنا میٹھا پسند ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے کورڈنگ اس میں ایٹ کریں اور اب اس کو دو تین بہل آنے تک پکنے دیں گے کسٹڈ بھلا دو جو ہے یہ پک چکایا کافی تیک ہو گیا فلیم ہم موف کر دیں گے اور اب یہ بلکل ریڈی ہے اور اس کے اندر جو میں نے لائچی آٹ کی تھی وہ میں نکال دوں گی کیونکہ اس کا جو بھی فلیور خوشبی آف اس کے اندر آ چکا ہے اب اس کو تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے جیسے یہ تھنڈا ہوگا تو باقی کی سب چیزیں اس کے اندر ہم پھر مکس کریں گے اور یہ جو ہم کسٹڈ کا شربت ریڈی کر رہے ہیں اس میں آپ نے کسٹڈ جو ہے عام کسٹڈ کی طرح بہت زیادہ ریڈی نہیں کرنا کچھ ہی تھنڈا ہونے کے بعد بھی ٹھیک ہو جاتا ہے کیونکہ یہ شربت ہے تو یہ تھوڑا سا لائٹ ٹھیکی پینے میں اچھا لگتا ہے اور یہاں پہ جیلی جو ہے میں نے ان کو چھوٹے کیوبز میں کٹ کر لیا ہے اب ان جیلی کے کیوبز کو اس رنگ پہ ہم مکس کر دیں گے بہت ہی مزے کا یہ شربت ریڈی ہوتا ہے تو ضرور اس کو ٹرائے کیجئے گا تو یہاں پہ میں نے گرین والی جیلی اس میں ایڈ کر دیا تھوڑی سی میں نے اس کو بچا لیا اپر سے گانش کے لیے اب ریڈ والی بھی ایڈ کر دیں گے اور تو لنگا جو ہم نے بھگو کے رکھا تھا وہ اس کے اندر مکس کر دیں گے آپ اس کا استعمال گرمیوں میں لازمی رکھا کریں یہ بہت ہی فائدہ مند ہے بہت ہی ٹیسٹیز آر ڈرنگ ہمارا بن کے ریڈی ہے اب آپ اس کو فریج میں رکھ کے تھنڈا کر لیں یا اس میں تھوڑ سے آئس کیوب سیٹ کر دیں تاکہ یہ اچھا سے تھنڈا ہو جائے اور اگر آپ گلاسیز میں سرونگ کرنا چاہ رہے ہیں تو جو سیرپ آپ اس میں لگائیں گے وہ اچھے سے تھنڈے کر لیں پہلے اس طرح سے گلاسیں بہت اچھے سے سٹک ہو جاتا ہے میرے پاس یہاں پہ بلو بیری سیرپ تھا اس سے میں نے گلاس جو تھوڑ سے ڈیکولیٹ کر لیا ہے اور اب جو تھنڈا کیا ہوا ہمارا کسٹڈ کا شربت ہے وہ اب اس کے اندر ہم فیل کریں گے آپ کے پاس جو بھی سیرپ ہے اس سے کر سکتے ہیں سیمپل بھی یہ پینے میں بہت اچھا لگتا ہے لیکن آپ اس کی پریزنٹیشن اگر اس طریقے سے کریں گے تو اور بھی خوبصورت لگے گا اور دوسرے کلاس کو میں نے ریڈ شربت جو کہ ہر گھر میں موجود ہوتا ہے روحظہ یا جامی شریف جو بھی آپ کے پاس اس سے آپ لیکوریٹ کر لیں اسے یہ کہ کافی اٹریکٹیو لگتے ہیں اور آج کل گرمی کا سیزن ہے اس ڈرنک کو آپ بنا کر پیئیں بہت ہی فریشمنٹ فیلنگ آئے گی اور یہ ہیلتھی بھی بہت ہے اور ٹیسٹی بھی بہت بنتا ہے اور اگر ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو لائک لازمی کر دیا کریں اس کو شیئر بھی کر دیا کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور جو لوگ چینل پہ نیو ہوتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل کے بٹن کو لازمی پریس کیا کریں اسے میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے گی ویڈیو کو دیکھتے ہوئے ساتھ اپنے اچھے چھے کومنٹ لازمی کیا کریں اپنی دعاوں میں یاد دکھئے گا اور اس کے ساتھ ہی نیو نیکس رسپی تک کے لیے اللہ حافظ